موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں عدیبہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز امران خان کی گرفتاری کے لیے پولس اور کارکنان میں تصادم پولس کا کارکنان پر لاتھی چارج ووٹر کینن کا استعمال کیمپ اکھار دیئے زمان پاک کے راستے بند کارکنوں کا جوابی پتھراؤ حکومت نے توشہ خانہ پالسی دوہزار تئیس فوری طور پر نافذ کر دی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چودری نے مطالبہ کیا ہے کہ فوجی جرنلوں اور ججس کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات سامنے لائی جائیں مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاکانہ باسی کا کہنا ہے کہ اگر میں نے تحائف کو غلط استعمال کیا ہے تو ضرور کروائی کی جائے اسلام آباد کی عدالت نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری سولہ مارچ تک موطل کر دیئے عمران خان کے بکلہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان پر لگائی گئی دفاعات قابل زمانت ہیں عمران خان جوڈیشل کامپلیکس میں پیش ہو سکتے ہیں تو کچہری میں کیوں نہیں عدالت کے ریمارکس کراچی گلستان جہور میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پولیس اور شہریوں میں تصادم ایک پولیس اہلکار زخمی کے ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن عدالتی احکامات کی روشنی میں کیا جا رہا ہے صد مملکت کی گورنر کے پی کے سے ملاقات گورنر کو مقررہ تاریخ کے اندر الیکشن کروانے کا مشورہ گورنر کے پی کے نے خیبر پختونقا میں انتخابات کے لیے اٹھائیس مائی کی تاریخ دے دی پی ٹی آئی نے خیبر پختونقا میں تیس اپریل کو ہونے والے زمینی انتخابات چیلنج کر دیے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی موسیقی پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے لئے اسلام آباد پولس لہور میں زمان پارٹ مہوج گئی جہاں مضاہمت پر پولس نے کارکنان پر لاٹی چارچ کیا وارٹر کیرن کا استعمال کیا جبکہ کارکنوں نے پتھراؤ کیا مزید احوال اس رپورٹ میں سامق وزیر اعظم عمران خان نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ویڈیو بیان جاری کیا ہے کارکنوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی قوم جد و جہد کرے گی میں آپ کی جنگ لڑا ہوں مجھے کچھ ہو جاتا ہے یا جیل چلا جاتا ہوں تو آپ نے جد و جہد جاری رکھنی ہے ان کا کہنا تھا کہ پولس مجھے گرفتار کرنے آئی ہے ان کا یہ خیال ہے میں جیل چلا جاؤں گا تو قوم سوچائے گی آپ نے اپنے حقوق اور حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنا ہے میں نے اپنی ساری زندگی یہ جنگ لڑی ہے اور لڑتا رہوں گا واضح ہے کہ توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس لاہور میں زمان پارک پہنچ گئی جہاں مضہمت پر پولیس نے کارکنان پر لاتھی چارج کر دیا شیلنگ کی واتر کینن کا استعمال کیا جبکہ کارکنوں نے پتراؤ گیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد شہزاد ندیم بخاری بکتر بند گاڑی اور پولیس ٹیم کے ہمراہ آئے زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکنان کے پتھراؤ سے ڈی آئی جی اسلام آباد شہزاد بخاری زخمی ہو گئے عمران خان کے گھر کے اندر شیلنگ کی گئی پہلے سے موجود وہاں کارکنوں نے گرفتاری کے خلاف مضہمت کی تو پولیس نے ان پر لاتھی چارج کیا پولیس نے واتر کینن گاڑیاں بھی طلب کی جن سے کارکنوں پر پانی پھینکا گیا جبکہ مضہمت کرتے ہوئے کارکنوں نے پولیس پر پتھاؤ کیا پولیس نے آسو گیس کی شیلنگ بھی کی دوسری جانب کارکنان کی بڑی تعداد زمان پار پہنچی ہوئی ہے اور پولیس کے خلاف مضہمت کے لیے تیار ہے انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائیں ہوئے ہیں اور شدید نارے بازی کر رہے ہیں تاہم پولیس انہیں کامیاب ہونے نہیں دے رہی پولیس کے دو افسران نے گرفتاری کا نوٹس وصول کروانے کے لیے ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھا رکے ہیں پلے کارڈ پر نوٹس وصول کروانے کے حوالے سے تحریر موجود ہے حکومت نے توشہ خانہ پولیسی دو ہزار تئیس فوری طور پر نافذ کر دی جس کے بعد کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں، قیمتی گھڑیاں، زیورات اور قیمتی تہائی فاصل کرنے پر پابندی ہوگی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حکومت نے توشہ خانہ پولیسی دو ہزار تئیس فوری طور پر نافذ کر دی جس کے بعد کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں، قیمتی گھڑیاں، زیورات اور قیمتی تہائی فاصل کرنے پر پابندی ہوگی تفصیلات کے مطابق صدر وزیر آزم کابینہ ارکان ججز سیول و ملیٹری افسران پر تین سو ڈالر سے زائد مالیت کا تحفہ حاصل کرنے پر پابندی آئیت ہوگی علاوہ ازی ان افراد پر ملکی و غیر ملکی شخصیات سے کیش وطور تحفہ وصول کرنے پر بھی پابندی ہوگی توشہ خانہ پالیسی دوہزار تیس کے اطلاق کے بعد مجبوراں کیش تحفہ وصول کرنے پر پوری رقم قومی خزانے میں جمع کروانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں جبکہ تحائف کے طور پر ملنے والی گاڑیاں اور قیمتی نوادرات کوئی بھی شخصیت خریدنے کی مجاز نہیں ہوگی علاوہ ازی تحائف میں ملنے والی گاڑیاں سینٹرل پول میں جبکہ قیمتی نوادرات سرکاری مقامات پر سجائے جائیں گے جبکہ صدر وزیر آزم کابینہ ارکان ججز سیولو ملٹری افسران تین سو ڈالر سے کم مالیت کا تحفہ مارکٹ ویلیو پر خریدنے کے مجاز ہوں گے اور تین سو ڈالر سے زائد مالیت کے تحائف ریاست کی ملکیت اوپن آکشن کے ذریعے عوام بھی خرید سکیں گے توشہ خانہ پالیسی دوہزار تیس کے اطلاق کے بعد اب سونے اور چاندی کے سکھے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی حوالے کر دیے جائیں گے صدر وزیر آزم کے سوا دیگر شخصیات اپنے اہل خانہ کے لیے تحائف وصول کرنے پر پابندی آئیت ہوگی توشہ خانہ پالیسی کی خلاف پرزی پر متعلقہ شخصیت کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور وزارت خارجہ کے افسران بیرون ملک سے ملنے والے تحائف کا کابینہ ڈیویجن کو فراہم کرنے کا پابند ہوگا اسلام آباد کی عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں جاری عمران خان کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری 16 مارچ تک موطل کر دیے وزید تفصیلات اس رپورٹ میں اسلام آباد کی عدالت نے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں جاری عمران خان کے ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری 16 مارچ تک موطل کر دیے گزشتہ روز اسلام آباد کے سیول جج نے خاتون جج کو دھمکی دینے سے مطالق کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے چیئرمن پی ٹی آئی نے سیول جج کی جانب سے جاری ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کو سیشن جج کی عدالت میں چیلنج کیا تاہم سیشن جج تاہر محمود کے رخصت پر ہونے کے باعث ڈیوٹی جج سکندر خان کی عدالت میں درخواست طائر کی گئی ڈیوٹی جج سکندر خان نے درخواست ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گلانی کو مارک کر دیا ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گلانی نے عمران خان کی درخواست پر سمات کی جس میں عمران خان کے وقلانے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان پر لگائی گئی دفعات قابل زمانت ہے اس پر جج نے سوال کیا کہ اس سے پہلے کیا قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے وقیل نے کہا کہ اس سے پہلے خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے عمران خان کے وقیل نے کہا کہ عمران خان جوڈیشنل کامپلیکس میں پیش ہوئے اس پر جج نے کہا کہ عمران خان جوڈیشنل کامپلیکس میں پیش ہوئے لیکن کچہری میں تو پیش نہیں ہوئے نا کچہری میں دوہزار چودہ میں حملہ ہوا کیا اس کے بعد کچہری شفٹ ہوئی عمران خان کی حکومت تھی لیکن پھر بھی کچہری شپ نہیں ہوئی آپ نے اپنے دور حکومت میں کچہری کو شپ نہیں کروایا تحریک انصاف نام تو ہے لیکن کیا کیا ہے باتیں تو بہت ہوتی ہیں تحریک انصاف کا کوئی ایک لیگل ریفارم بتا دیں کچہری میں عمران خان پہلے آ چکے ہیں دوبارہ بھی آ سکتے ہیں عمران خان کو کیس کے نقول پراہم کرنی تھی اس لیے عدالت نے بلایا تھا عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ایک کس مارچ کی تاریخ دے دیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ویڈیو لنک کی درخواست ہے اس پر جج نے کہا کہ آپ کو بھی معلوم ہے ویڈیو لنک پر کیا ہونا ہے پھر دو ماہ کی دے دیتا ہوں بعد ازہ عدالت پی ٹی آئی وکلا کو سیکیورٹی واپس لینے سے مطالق دستاویز عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا اور عمران خان کے وارنٹ گرفتاری موطل کر دیے عدالت نے پولیس کو سولہ مارچ تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روکتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے اور سمات سولہ مارچ تک ملتوی کر دی واضح ہے کہ عدالت کی جانب سے ناقابل زمانت وارنٹ جاری ہونے پر اسلام آباد پولیس کل بل ذریعہ ہیلیکاپٹر عمران خان کی گرفتاری کے لیے لاہور پہنچی تھی لیکن ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی علاوہ عزی اسلام آباد کی ہی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری بحال کر دیے سابق وزیر آزم و پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے لاہور میں ریلی سے خطاب میں ادوار کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کر دیا اپنے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا توشہ خانہ گھڑی کے معاملے پر مجھ پر بے حد تنقید کی گئی اور کیس بنایا گیا ہر طرح سے میری کردار کشی کی گئی لیکن نون لیک کی فنڈنگ سامنے آئی تو سب پتہ لگ جائے گا انہوں نے اعلان کیا کہ ادوار کو دن دو بجے مینار پاکستان پر جلسہ کروں گا ہمیں مل کر جد و جہد کرنی ہے ان کا کہنا تھا کہ سب کو پتا ہے میری جان کو خطرہ ہے ملک کے اوپر چوروں کا ٹولہ مسلط ہے ان چوروں کے احتساب اور حقیقی آزادی کے لیے قوم کو نکلنا ہوگا کراچی کے علاقے گلستان جہر سکیم چھے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران پولس اور شہریوں میں تصادم ہو گیا پولس نے پانچ مظاہرین کو حراست میں دے لیا جبکہ پتھر لگنے سے ایک پولس احلکار زخمی ہو گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی کے علاقے گلے سانے جہر اسکیم چھے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران پولیس اور شہریوں میں تصادف ہو گیا پولیس نے پانچ مظاہرین کو حراست میں لے لیا جبکہ پتھر لگنے سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے کٹی اے حکام کے مطابق اربوں روپے مالیت کے پلوٹس کو واگزار کرا کر قبضہ الوٹیز کو دینا ہے سہدہ مملکت کے پلوٹس پر ایک مکان اور دکان کی صورت میں قبضہ ہے عدالتی حکم پر انصداد تجاوزات سیل پولیس اور ہیوی مشینری آپریشن کے لیے علاقے میں پہنچی تو شہریوں کی جانب سے شدید پتھراؤ کیا گیا پولیس کی جانب سے ہوائی پائرنگ اور شیلنگ شروع کر دی گئی انصداد تجاوزات سیل نے ہیوی مشینری کے ذریعے قیق قانونی تعمیرات گرانے کا عمل شروع کر دیا کٹی اے حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن عدالتی احکامات کی روشنی میں کیا جا رہا ہے پلاٹوں کو واگزار کر آکے قبضہ الوٹیز کو دینا ہے گلستان جہر بلوک ٹین میں صدی مملکت عارف علوی کا پلاٹ بھی واگزار کر آیا جائے گا حکام نے کہا کہ صدی مملکت کے پلاٹ پر ایک مکان اور دکان کی صورت میں قبضہ ہے پہلے مرحلے میں تقریباً دو ہزار پلاٹ پر سے قبضہ چھڑانا ہے قبضہ شدہ زمین پر گھر دکانیں اور دیگر پختہ تعمیرات ہیں دوسری جانب مظاہرین گھروں کی چھتوں سے انصداد تجاوزات کی ٹین پر پتھاؤ کرتے رہے دوسری جانب مظاہرین کا دعویٰ ہے کہ بیس سالوں سے یہاں مقیم ہیں انتظامیہ کی جانب سے آپریشن سے قبل آگہ نہیں کیا گیا اچانک پولیس کی نفری ہمارے گھر خالی کرانے آگئی ہمیں اپنے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے حکومت نوٹس سے مظاہرین کے پتھاؤں سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا ہے مظاہرین نے پہلوان گوٹ جانے والی سڑک کو ٹائر چلا کر بلوک کر دیا مظاہرین نے کہا ہے کہ کچھی آبادی کے تمام دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں گھر سے مطالق کیس اس وقت عدالت میں چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ تمام پلوٹ ہم نے کیڈی اے سے خریدے تھے جب یہ گھر بن رہے تھے تو انتظامیہ پولیس اور کیڈی اے کہاں تھی 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں ہم یہی رہ رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہن سے ایک ایڈی اے چالان کی مرد میں پیسے لیتی رہی حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے گورنر خیبر پختونخواہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد انتقابات کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکوم پر عمل درامت کرتے ہوئے پوری طور پر آپ انتقابات کی تاریخ مقرر کریں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں صدر ڈاکٹر عارف علوی نے گورنر خیبر پختونخواہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد انتقابات کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حکوم پر عمل درامت کرتے ہوئے فوری طور پر عام انتقابات کی تاریخ مقرر کریں اہوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت عارف علوی کی دعوت پر گورنر خیبر پختونخواہ حاج غلام علی نے اہوان صدر میں ان سے ملاقات کی صدر مملکت کا کہنا تھا کہ تقریباً دو ہفتے گزر چکے ہیں کسی بھی پیچیدگی سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق انتقابات کی تاریخ مقرر کی جائے صدر کا کہنا تھا کہ مقررہ وقت میں انتقابات ملک میں پارلیمانی جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہیں دوسری جانے پی ٹی آئی ممران نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواستائی کرتے ہوئے کہ تیس اپریل کو این اے بائیس چوبیس اور اکتیس پر انتقابات کا شیڈیل جاری کیا گیا ہے جنرل الیکشن سے ایک سو بیس دن پہلے سے انتقابات نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ حکومت نے اگر الیکشن کروانا ہوتا تو ایک سو بیس دن کے اندر تاریخ دیتے مصطفی ارکین قومی اسیمڈی کو اس طیفوں کی منظوری کے لیے ذاتی حیثیت میں نہیں سنا گیا دوسری جانب گورنر خیبر پختون خواہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی خیبر پختون خواہ کے انتقابات میں حصہ نہیں لے گی درخواست میں کہا گیا کہ زمنی انتقابات سے نہ صرف پیسے کا زیادہ ہوگا بلکہ آئین سے انحراف بھی ہوگا اور کئی آئینی مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی